مولانا فضل ایمان نے کہا تھا کہ جناب چیف جسٹس کا استیفہ لے کر ہم اٹھیں گے مولانا فضل ایمان نے اس دنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا جی ایچ کیو کے اندر سپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جتنے بھی کور کمانڈرز وہاں پر موجود تھے انہوں نے غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ باہر کے سہولتکاروں کے ذریعے پاکستانی فوج میں درادر ڈالنے کی جو کوشش کی گئی ہے پہلے سے تمام ان انسٹالیشنز کے بارے میں پلان دیار تھا کہ جناب ادھر اٹیک کرنا ہے تو ادھر اٹیک کرنا ہے اور ادھر جانا ہے عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے فیانسوالحسن چوہان صاحب کو جناب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے آج کمبخت کا لفظ تھا یہ مریم نواز نے ڈریکٹلی ججز کے حوالے سے استعمال کیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا آواز ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے کافی خراب ہے اچھا میں یہ کہہ تو دیتا ہوں اس کے بعد نیچے کومنٹس کے اندر اتنے لوگوں کہ مجھے گیٹ ویل سون کے اور ووٹس ایپ کے اوپر میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو ان ایک خواہشات کا انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا ایک تو تھوڑا سا صرف بات کرنوں میں نے پچھلے بھی لوگ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ مولانا فضل رحمان کی جانب سے ریڈ زون کا جو آج انٹری ہوئی ہے اور وہاں پہ اس کے بعد تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا مریم نواز نے وہاں پہ تقریر کی مولانا فضل رحمان نے وہاں پہ تقریر کی اور اب وہاں پہ کراوڈ جو ہے رات کے وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا خاص طور پہ ان لوگوں نے جو رات کو صرف کراوڈ اپنا دکھانے کے لیے جو ایک نئی ٹکنیک شروع ہوئی کہ جناب اپنے موبائل فونز کی لائٹیں جو ہے وہ آن کریں تاکہ اس سے جو ایک ایفیکٹ آتا ہے اور اب پتہ لگتا ہے کراوڈ کا تو کافی بڑا کراوڈ جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا مولانا فضل رحمان کی جانب سے اچھا اب یہاں پہ پتہ نہیں اس کو میں یوٹن کہوں یا کیا کہوں مولانا فضل رحمان نے کہا تھا کہ جناب چیف جسٹس کا استیفہ لے کر ہم اٹھیں گے لیکن آج ہی جو ہے وہ مولانا فضل رحمان نے اس دھنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور جناب کارکن جو ہے وہ اب واپس چلے جائیں آپ کی دوبارہ ضرورت پڑے گی تو آپ کو بلا لیا جائے گا اب حقیقت تو یہ ہے اگر آپ اس کو اس پرسپیکٹف سے دیکھیں کہ انہوں نے جو اچیف کرنا تھا وہ تو ایک قسم کا اچیف ہو گیا کیونکہ آج ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جناب توہین عدالت ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ایک ہفتے آگے کی جو ہے وہ ڈیٹ پڑ گئی ہے لیکن جو پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہے جو ایک بڑا مستہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے دوسری جگہ سے عمران خان صاحب کے لیے آئیس پی آر کی جانب سے اب ایک دوسری پریس لیز سامنے آئی ہے پہلے ایک نو مئی کو پریس لیز آئی تھی جو دوسری پریس لیز ہے یہ بھی دریکلی پاکستان تریقین صاحب سے ہی ریلیٹڈ ہے اور اس میں آرمی چیف کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے جو افیشل پریس لیز ہے میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کو ذرا میں آپ کے سامنے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے پسے پردہ جو ایکچولی ڈیریکشنز بتا رہی ہے یہ پریس لیز کیونکہ الفاظ کو آپ کو تھوڑا سا ڈیکورڈ کرنا پڑتا ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے ویسے تو وہ ڈیکورڈ ہزارا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو اس کا بیک گرونڈ بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں یہ جناب یہ پریس لیز سامنے آپ کے اس میں آئیس پی آر کہتا ہے جی جنرل سید آسیم منیر چیف آف آرمی سٹارف ریزائرڈ اوور سپیشل core commanders conference held at ghq today so ghq کے اندر special core commander conference ہوئی اب یہ جو special core commander conference ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ routine کی core commander conference نہیں ہوتی اس کے اندر جب بڑا ہی کوئی important issue جو ہے وہ discuss کرنا ہو security سے related یا administratively تو تب یہ جو ہے یہ بلوائی جاتی ہے special core commander conference the departments paid rich tribute to the شہدہز who have laid their lives in defense of the motherland while fighting the menace of terrorism کے پاکستان کے جو شہدہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر a forum acknowledged the successful counter-terrorism and intelligence-based operation in the country by security forces especially valiant response given by the troops in the muslim baag attack and paid rich tribute to the supreme sacrifices made by the brave sons of the soil the forum was briefed in detail about the prevailing internal and external security environment forum took comprehensive stock of the law and order situation in the past few days that was created to achieve wasted political interest اب یہ line جو ہے اس paragraph کی یہ آخری line بڑی important ہے اس میں کہتے ہیں forum took comprehensive stock of the law and order situation اس کے اندر basically یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو law and order کی قانون نافذ کرنے کے حوالے سے قانون کو جس طرح ہاتھ میں لیا گیا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر اس کی وجہ سے جو law and order کی situation بنی اور خاص طور پر جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ create کیا گیا اس کے بارے میں خاص طور پر discuss کیا گیا آگے کہتے ہیں جی the forum was brief that a well coordinated arson plan involved desecration of شہدہ's pictures کہ جناب آگ لگانے کا ایک خاص طور پر پروگرام بنایا گیا اور اس میں جو پاک فوج کے شہدہ تھے ان کی تصاویر کو نقصان پہنچانے کا یہ plan بنایا گیا monuments burning down of historical buildings and vandalism of military installations were executed to malign the institution and provoke it towards giving an impulsive reaction اور مختلف فوج کی جو buildings تھی ان کو آگ لگائی گئی ادارے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے اور provoke یعنی کہ ان کو جو ہے اس نہج کے اوپر لے آنا کہ وہ آگے سے react کریں یہ deliberate ایک پورا plan بنا کے جو ہے اس plan کو implement کیا گیا آگے کہتے ہیں جی forum condemned in the strongest possible sense these politically motivated and instigated incidents incidents against military installations and public private property انہیں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس پورے plan کی جو basically سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ implement کیا گیا فوجی اور سرکاری اور نیم سرکاری ذاتی ملکیت کی جو چیزیں تھی ان کو بھی نقصان پہچایا گیا اس ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے the commanders also communicated the anguish and sentiments of the rank and file of the army on these unfortunate and unacceptable incidences کہ جی جتنے بھی core commanders وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنے غم اور غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ جس طریقے سے یہ سارے واقعہ جو ہے وہ پیش آئے ہیں based on the irrefutable evidence collected so far ابھی تک کہ جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں arm forces are well aware of the planners instigators abettors and perpetrators of these attacks and attempts to create distortions in the regards are absolutely futile انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پوری طرح سے evidence اکٹھا کیا ہے پاک فوج کے خلاف یہ جو پورا plan بنانے والے تھے اس کو provoke کرنے والے تھے instigate کرنے والے تھے ان کی مدد کرنے والے تھے اور اس کو جو implement کرنے والے تھے جنہوں نے actually اس plan پہ عمل درامت کروایا کہ یہ اس کی وجہ کیا تھی یہ جان بوچ کے جو ہے rank and file کے اندر جو ہے وہ divisions پیدا کرنے کے لیے یہ پورا plan بنایا گیا the forum express firm resolved that those involved in these heinous crimes against the military installations and personnel equipment will be brought to justice through trials under relevant laws of Pakistan including پاکستان army act and official secret act یہ line پوری press lease کی سب سے important line ہے کیونکہ اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ آئین اور قانون پاکستان کا جو ہے اس کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے ساتھی ساتھ آرمی ایکٹ کے تحت بھی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت بھی جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلیں گے اچھا پچھلے چوبیس گھنٹے سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بلس چال رہی ہے یہ گفتگو چال رہی ہے یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے اب دو چار چیزیں میں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آرمی ایکٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں لیکن آگے وہ کہتے ہیں اب کسی صورت جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس قسم کی کوئی گھٹیا حرکت کرے کہ باہر کے سہولتکاروں کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستانی فوج میں درادے ڈالنے کی جو کوشش کی گئی ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی پتا ہے پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے درمیان یہ جو تقسیم ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی اب سوشل میڈیا کا بھی ذکر کر رہے ہیں گے جی سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاک فوج کے خلاف جن جن لوگوں نے جو جو کہا ہے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ action دیا جائے گا تقریباً وہی بات ہے جو اوپر ہوئی بھی اچھا لیکن اس کے اندر جو سب سے important بات ہے پاکستان army act پاکستان army act کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان army act جو ہے یہ 1952 کے اندر بنایا گیا تھا 1952 کے اندر بنایا گیا تھا اس کے بعد اکیسویں تربیم کے ساتھ اس کے اندر جو ہے چند تبدیلیاں لائی گئی تھی اس army act کے تھے اور اس میں تبدیلیاں خاص طور پر اس وقت ہوئی تھی جب ای پی ایس کا حملہ ہوا تھا پشاور کے اندر اور سکول کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد سے اس کے اندر بہت سی changes آئی تھی اور اس کے بعد نافذ العمل کر دیا گیا تھا اس کے مطابق army act کے تحت آپ مختلف جو پہلے تو ظاہری بات ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہوتا تھا لیکن بعد میں اس کے بارے میں یہ ڈل گیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ civilians کو بھی جو ہے وہ trial کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستانی افواج جو کاروائیاں کرتی تھی اس کے اندر جو خاص طور پر civilians اس کے اندر یا جو عام شہری جو شامل ہوتے تھے وہ ان کا trial نہیں ہو پاتا تھا تو ان کو لیکن مطلب وہ دہشتگردی کے زمرے میں تو آتے تھے تو اس لیے ان کو بھی trial کرنے کے لیے جو ہے اس میں چند amendments کی گئی اس کے بعد ان amendments کے بعد اب فوج کی کسی بھی installation کے حوالے سے اگر آپ نے بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ تھوڑا سا share کر ہی دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو exactly military courts ہی ہے وہ کیا کیا کن کن وجوہات کی بنا کے اوپر وہ trials کر سکتے ہیں attacking military officers or installations پاکستانی افواج یا ان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے کے خلاف یہ action لیا جا سکتا ہے اس کے تحت kidnapping for ransom اغوا برائے تاوان possessing storing or transporting explosive fire arms suicide jackets اور other articles دہشتگردی کا یہ سمان اگر آپ carry کر رہے ہیں تب بھی اور یہ سارے civilians کے لیے میں بتا رہا ہوں عام شہریوں کے لیے بتا رہا ہوں تو آپ کے خلاف action ہو سکتا ہے using or designing vehicles for terrorist attacks دہشتگردی کے لیے کام کرنے کے لیے اگر کوئی وحیکل آپ نے استعمال کی ہیں تو تب بھی causing death or injury اگر آپ کی وجہ سے کوئی death ہوئی ہے یا injury ہوئی ہے تو تب بھی civilians کا trial جو ہے وہ army act کے through ہو سکتا ہے possessing fire arms designed for terrorist attacks ایسے ہتھیار اگر آپ نے بنائے ہیں جو دہشتگردی کی کاروائیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں acting in any way to over all the state or the general public اگر آپ نے کوئی اس قسم کی حرکت کی ہے کہ public کا sentiment جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف موڑنے کی کوشش کی جائے تب بھی آپ کے خلاف army act کے تحت کسی civilian کا trial ہو سکتا ہے creating terror اور insecurity in پاکستان میرے خیال میں یہ تو کافی مجھے explain کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی وجہ سے دہشت پھیلے یا آپ کی وجہ سے insecurity پھیلے ملک کے اندر تو تب بھی آپ کا trial جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے attempting to commit any of the above listed acts within or outside of پاکستان پاکستان کے اندر یا باہر اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کوئی کام کیا تب بھی آپ کا یہ ہو سکتا ہے providing or receiving funding for any of the above listed acts اگر پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جو ہے اگر آپ نے کوئی کاروائی کی یا دہشت گردی کی تو تب بھی اس میں waging war against the state اگر آپ ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں تو تب یہ آپ کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے اچھا اب اس میں یہ جو amendments تھیں یہ sunset clause کے ساتھ آئی تھی دو سال کی sunset clause تھی اور دو سال کے بعد ان کو دوبارہ reactivate جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا اب اس کے تحت یہ جو army act کے تحت جو trial ہوتا ہے وہ secrecy میں ہوتا ہے وہ جس طرح armed session court civil court high court supreme court میں آپ public hearingز ہوتی ہیں آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کسی کی بھی خلاف اگر کوئی مقدمہ چل رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں army act کے تحت جو ہے وہ public hearingز نہیں ہوتی secret hearingز ہوتی ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو appeal کا حق ہوتا ہے وہ appellate tribunal ایک بنتا ہے اور جس کی سربراہی ایک برگیڈیر کر رہا ہوتا ہے وہ اس برگیڈیر کے سامنے آپ جا کے اس کی appeal کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس appeal کا کہیں پہ کوئی حق نہیں ہے ہاں ایک بنیاد کے اوپر آپ appeal کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے خلاف چلنے والا جو مقدمہ ہے کیا وہ army act کے اندر بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ اس point کے اوپر جو ہے وہ آپ ضرور جا کے courts کے اندر ایک سیاسی کارکن تھا اس نے یہ plea لی تھی کہ جی میں سیاسی کارکن ہوں میرا army act کے تحت مقدمہ نہیں بنتا تو اس کے اندر پشاور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ نہیں آپ کا مقدمہ بھی army act کے تحت ہی بنے گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ internationally اس army act کے ساتھ یا جس سے آپ میں چلیں اس کو عام الفاظ میں فوجی عدالتے کہہ سکتے ہیں یہ عام طور پر martial law کے اندر بھی جو ہے یہ بہت implement ہوئی تھی زیہو لکس آپ کے دور کے اندر بھی بہت سی implement ہوئی تھی اس کے حوالے سے جو international organizations human rights کی وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتی وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو basic human rights ہے کہ آپ کا open trial ہونا چاہیے سارے ثبوت آپ کے سب کے سامنے ہونے چاہیے یہ ان تمام rights کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں human rights کی جتنی organizations ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سیاسی کارکنوں کو اور سیاسی رہنماوں کو ان acts کے تحت جو ہے ان کا trial نہیں ہونا چاہیے ان کا trial جو بھی ہو وہ public hearing کے اندر ہونا چاہیے civil court session court high court supreme court اس کے اندر ان کی hearingز جو ہیں وہ ہونی چاہیے یہ طریقہ غلط ہے عام طور پر ایسے کئی ممالک کی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ وہاں پہ بھی فوجی عدالتوں کے اندر سیاسی رہنماوں کی جو ہے وہ مقدمے سنے گئے لیکن ان کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا بلکہ ان سے ناخوشی کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھا act نہیں ہے اب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو press lease ہے خاص طور پر آج آئیس پی آر کی یہ specifically یہی بات کرتی ہے کہ جناب آرمی act کے تحت جو ہیں ان کے خلاف مقدمے چل سکتے ہیں عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا اس میں صرف یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ پلان کیا ہے جن لوگوں نے اس کو execute کیا ان کے خلاف اس point of view جو ہے وہ مقدمے کیے جا سکتے ہیں اب کیا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا یہ نہیں پتا کیونکہ ایک point اس میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب خود تو actually اس وقت حراست میں تھے وہ خود تو باہر تھے نہیں لیکن دوسری جگہ پہ یہاں پہ یہ point of view بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں جانا تھا وہاں وہاں پہ پہلے سے تمام ان installations کے بارے میں پلان تیار تھا کہ جناب ادھر اٹیک کرنا ہے تو ادھر اٹیک کرنا ہے اور ادھر جانا ہے یہ اس قسم کا پلان جو ہے وہ تیار تھا سو اس لئے یہ جو آئیس پی آر کی یہ پریسٹلیز ہے میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لئے بہت خوفناک ہے بہت بڑا وارننگ ہے یہ کہ ادارہ جو ہے اب سیدھا ہونے لگا ہے اور جس قسم کی یہ پریسٹلیز آئی ہے ابھی دو دن پہلے ہی عمران خان صاحب نے ایکچولی یہ پریسٹلی اسی جو آئیس پی آر کی پریسٹلیز تھی اس کے جواب میں آئیس پی آر صاحب آئیس پی آر صاحب کہہ کے جو ہے اپنی پوری ستاون منٹ کی ایک پوری تقریر کی تھی اب اس پریسٹلیز کے بعد آہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے علاوہ آہ ایک دو خبریں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں آہ فیاضر حسن چوہان صاحب کو جناب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے آج آہ لیاقت باق کے قریب نیجی ہوتل کے باہر سے انہیں گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ آہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے لیے پولیس نے لال حویلی میں چھاپا مارا لیکن شیخ صاحب جو ہے وہاں پہ نہیں تھے آہ تو شیخ صاحب کی جو ہے وہ بچت ہو گئے شیخ صاحب ما شاء اللہ میں نے اس پوائنٹیو سے دیکھا ہے کہ گرفتاری کے حوالے سے جانا بڑا مشکل ہے مطلب وہ آپ کو ڈان کا آپ کو ایک وہ یاد آیا ہوگا کہ پتہ نہیں چودہ کے سولہ ملکوں کی آہ پولیس جو ہے وہ ڈان کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے تو شیخ رشید صاحب کو بھی جو ہے وہ پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ایون تو ویسے وہ گرفتار ہو چکے میں آپ کو یاد ہوگا ایک دعویٰ گرفتار ہوئے تھے پھر اس کے بعد ان کی زمانہ تو ہو گئی تھی اچھا جی اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شامل کر لیں ایک تو مریم نواز نے آج ایک تقریر کی یہی یہ جو بولانا فضل امان کی جانب سے جو دھرنا تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ دھرنا تو ختم ہو گیا دھرنا تو چوبیس گھنٹے بھی نہیں چلا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی کیا کوئی ایک بھی عامر ہے جس کو سپریم کورٹ نے گھر بے جاؤ ہمیشہ عامروں کی خاطر نظریہ ضرورت کو زندہ کیا گیا پہلا مارشل لاؤ اور پہلا عامر آیا تو ٹھپا اس ہمارت سے لگا دوسرا تیسرا چوتھا مارشل لاؤ آیا تو بھی ٹھپا یہاں سے لگا آج جب ہماری فوج مارشل لاؤ نافذ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہے تو آج پاکستان میں پانچوہ مارشل لاؤ جوڈیشل مارشل لاؤ بھی یہاں سے لگا ہے چیف جسس کی ساس کی آڈیو سنی ہے نا کہتی ہیں وہ کمبختوں مارشل لاؤ بھی نہیں لگاتے وہ تو نہیں لگاتے لیکن آپ کے کمبختوں نے جوڈیشل مارشل لاؤ لگا دیا ہے تو یہ بیسیکلی یہ جو کمبخت کا لفظ تھا یہ مریم نواز نے ڈریکٹلی ججز کے حوالے سے استعمال کیا ہے اچھا اس کے اندر ویسے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو کہہ رہی ہے نا پہلا مارشل لاؤ لگا تو سپریم کورٹ نے تھپا لگایا دوسرا لگایا تو سپریم کورٹ نے لگایا تیسرا اور چوتھا مارشل لاؤ جب آیا تو بھی سپریم کورٹ نے لگایا تیسرا مارشل لاؤ تیسرا مارشل لاؤ بڑا امپورٹن ہے تیسرا مارشل لاؤ زیول وقت صاحب کا تھا تو اس مارشل لاؤ کے اوپر ایکچولی تھپا صرف سپریم کورٹ نے نہیں لگایا تھا بنیم نواز صاحبہ کے والد صاحب نے بھی لگایا تھا نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا اور اسی مارشل لاؤ کے دورانی ایکچولی ان کی سیاسی پرورش ہوئی تھی سیاسی طور پر وہیں سے وہ نکلے تھے تو آپ کی اپنی ہسٹری بھی جو ہے وہ مارشل لاؤ کو سپورٹ کرنے کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی بڑا قابل فخر ہے بلکل بھی نہیں ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری جو ہے اس کے اندر بڑے افسوسناک واقعات موجود ہیں سب سے بڑا جو ہے ظاہری بات ہے ظرف اکار علی بھٹو کا جو فیصلہ تھا وہ تھا تو لیکن یہاں پہ ایک تضاد جو ہے وہ خیالات کے حوالے سے اور آج تک فور ایکزامپل انیس سو پچاسی سے آپ نوازشری صاحب کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں انیس سو پچاسی سے لے گیا آج دوزار تئیس نوازشری صاحب نے آج تک کبھی بھی اس بات کے اوپر معافی نہیں مانگی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے زیاؤلک کو سپورٹ کر کے بہت غلط کیا اور زیاؤلک کی نوازشری سے سیاسی طور پر نکلنا جو ہے میرے لئے باعث سے شرمندگی ہے یہ آج تک انہوں نے یہ بات نہیں کی جبکہ ان کو کہنی چاہیے کیونکہ اس وقت اس وقت آپ جو ہے وہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو آپ کے کارکنوں کو اس وقت کی آپ کی آئی جی آئی جس طرح بنی تھی وہ محترمہ بینرزیر بھٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بنائی گئی تھی اور آج تو سب کے سامنے وہ بات ہے کہ کس طریقے سے مرزا اسرم بیگ صاحب اور حمید گل صاحب ان سب نے کیا کیا کام کیا تھا مڈنائٹ جیک آل کے واقعات بھی سب کے سامنے ہیں مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان تمام رہنماؤں ویسے یہ لوگ ووٹ کو عزتوں کی بات کرتے ہیں لیکن آج تک کبھی اپنے اس کیے کے اوپر معافی نہیں مانگئے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ